انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بود پرستی کے نام پہ نہیں ہوا بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے جیزیس کرائیسٹ اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی جس طرح حضرت عیسیٰ نے مریم کی ساری عمد گمراہ ہوگی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنسیٹیوٹی کا لیول وہ نہ ہوتا جو صحیح بخاری میں حدیث ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ نے مریم کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا رسول اللہ نے بھی ایک اور جیزس کرائیسٹ بن جانا تھا اگر نبی علیہ السلام کی سنسیٹیوٹی کا یہ لیول نہ ہوتا دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اگر اللہ عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب کو ہلا کر دے اور سب میں پھر سارے ہی آگئے سارے جن سارے فرشتیں سارے بہمبر سارے بزرگ سارے باپے تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے نہیں جب توہید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا اے نبی تم فرماو کہ بلفرض اگر اللہ یہ بلفرض تو ہم اترامل لگاتے ہیں ساتھ لیکن یہ فتوہ نہ لگائے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلریفکیشن دے کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے اللہ تو ٹریک بات کر رہا ہے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ہلاک اور میرے سارے ساتھیوں کو تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر تو کافر کے زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے کمال ہے میں کہتا ہوں کہ اس لیول پر ادھر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پر آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلیس کرنے کے لیے آپ کو ہی بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی جن کوئی انسان کوئی شاہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا اب یہ نیچرل بات ہے وہ ہمارے استاد کی بات مولا ساگ ساہ ورائی مہولا وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے جدو توحید بیان کرانگے تے پیغمبران دی تے ولیان دی گستاخی تے آپ پہ ہی ہو جائے گی پھر تے کم آنگے کہ انہوں نے پھلے کوئی شاہ نہیں سب کچھ مالک اللہ ہی ہے پھر تے کم آنگے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گندیا الڈی کیوں ہے بھئی جب آٹا گند آ جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توحینے رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ خلط ہے تو اسے اولٹ کریں تو اسٹیٹمنٹ پھر دوست ہونی تھی کہ ہر انسان ہر نبی ہر فرشتہ نعوذ باللہ آپ نے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر یہ بولنا ہوگا ساتھ کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کبھیر کر کون بولے گا تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے جن کی ضرورت ہے ہر انسان خواب پر غمبر ہو یا عام انسان کھانا بینا اس کی ضرورت ہے اوکسیجن اس کی ضرورت ہے نیند اس کی ضرورت ہے پائلیٹ جاننا اس کی ضرورت ہے آپ تو کہتے ہیں کہ فلانے بابے نے سمندر روکاوا ہے کوئی بابا پرہ پشاپ بھی نہیں روک سکتا اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا ویل مچھلی تو ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے بابا نہیں روک سکتا تو حضرت عبا قصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں یہ کہتے ہیں انجینیر صاحب یہ کتہ لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے فرضی بات بجائے وہاں محفل صلات السلام کرنے کے رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی بھی آیات پڑھنے کے سیدنا وقت نے رسول اللہ کی میت پہ توحیر کا خطبہ پڑھا اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں تھا صاحبہ اقرام کے ایٹیچوڈ کے ساتھ کان کھول کر سن لو تم سب تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے مر چکے وہ بھی عربی کا لفظ ہے اور اس سے بڑھ کر صاحبہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت نہیں کی تھی فرضی جملہ کولو ایک ہے نا کولو مول دا ہے انجینئر جی انجینئر ابو بکر کا حلام ہے ان کا سٹوڈنٹ ہے جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی آج ان کے پیٹرن پر چل کے تم نے جو شیطانی وسطہ پھلائیں میں نا ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں آیتیں بیان کرتا ہوں اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں لیکن سیدر ابو بکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو اور پھر آیت پڑھی آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی لیکن اس میں سے ریزلٹ یہ نکالا قرآن میں تو قصہ آدم اور عبلیس سات دفعہ ہے اس میں تو کئی نہیں لکھا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں آدم تے شاہی کوئی نہیں اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں آدم تے شاہی کوئی نہیں اس نے آدم الاسلام کے مقابلے پر بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو وہاں وہ بابا خود تھا یا تم نے اپنے بابے کھڑے کیے میں کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لاکے کھڑا کر دیتے ہو پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں تمہارا قصور ہے سورة الاراف پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالی نے وہم نکالا ہے اللہ نے پوچھا ہے کہ تجھے مسئلہ کیا ہے تو اس نے کیا جوابیں کہا تھا میں سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس سے مٹی سے پیدا کیا اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا اس کو نہیں کروں گا یہ تو جگہ ہی نہیں تھا اگر یہ بات کرنی ہوتی تو حضرت جبرینل اسلام کر لیتے ہیں اور بھئی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے تو شیطان نے اللہ کی حکم ادولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پر اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے لیکن یہ جاہے لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر ہے جان بوچ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظرائیں گے کہ جی پیغمبر کی تازیم سے انکار کر دیا تھا آگے بھی چلو پیغمبر کی تازیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا وہ بناوا اپنے آپ کے اندر اللہ کے مقابلے پر نہیں بات کر رہا تھا وہ وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں اور تم لوگ بھی ہی کر رہے ہو تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہے جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید اور جو پیغمبروں کی بتائیوی توحید ہے وہ رحمانی توحید یہ ہے اصل میں ڈیفرنسی ہے جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ وسیلہ ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دیں وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسکلیم کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے لیکن بالکل اس کے اپوسیٹ ڈزل نکالنا یعنی آیتوں پڑھنا اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یالی مدد بھی ثابت ہوتا ہے عبدالقادم جلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے یہ تو بالکل وانیٹی ڈگری ریزارٹ ہے تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے تجھے جب بھی کوئی مسئیبت ہو جب بھی پریشانی ہو صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا تم ڈریکٹ اللہ سے مانگو اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منوی چھپا میں وسیلہ اور توصل تو باقی سارے بابتیں شاید کوئی نہیں یعنی 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 مدد کو اگر توصل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے شیعہ نے یا بریلویوں نے تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا قرآن میں چالیس کے قریب دعائیں آئیں ہیں بیان کی کسی میں کوئی وسیلہ توصل نہیں ہے اور وسیلہ اور توصل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے ان کی دھونس لگانا اللہ کو ان کو پکارنا اور کہنا کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ آل ہو جائے گا جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں لیکن عبدالقادر جنانی وہاں بغداد میں دفعہ نے اپنی قبر کے اندر اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہو میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی دو بوتلیں بیج دیں کسی مرید کے ہاتھ تو بالکل جائز ہے اس طرح کا وسیلہ اور توصل تو بالکل درست ہے لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو عمت کو آپ نے شرک کی طرف لگا اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانیٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشاہ ہے مخلوقات میں تو وہ سورج ہے سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں پکتی ہیں ان کو جانور کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یہ سب کا سب نظام دنیا میں ہواوں کا چلنا بارش کا برسنا گلیشیز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپریٹ ہو کے سمندر سے یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے آج تک ہمیں کبھی وہاں بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں نیور ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام ملے گیا اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں سموز یہ جھوٹا کیدہ فردہ سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا تو کرنے دو ان کو یار کیوں بگارتے ہو اللہ کو بگارو بارش کو ہم برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی نہ ان کے کسی مولوی نے ہونا میری سیدھش مانگنا شروع کرتے ہیں کہ میکائیل بارش برسات ہو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہ ایک آم نہیں ہو سکتا بخاری مسلم میں آئے نبیل اسلام نے صلاة الاستسقہ بارش مانگنے کی نماز پڑھی اس کے بعد دعا فرمائی ہے کہ آپ کو دھوگا دیتے تھے ہو جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کیلئے پکارا گئے صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اور یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا صبر اور نماز کو مدد کیلئے پکارو یہ لکھا ہے کہ قرآن میں یا وستعین و بسبر و السلا صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو یہاں بھی وسیلہ ہے ڈریکٹ پکارنا نہیں ہے آج تک کسی بیوکوف نہیں کہا جو سبر کرے گا نماز پڑھے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا اس میں نماز اور سبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا نہ کہ انہیں استغاسے کے لیے سمجھ رہے آپ بات میرے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں اممہ عیشہ سلام اللہ ہی عریحہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہزے مبارک سے ہٹھاتے پانس ایک پانی کا برطن تھا اس سے ہاتھ گیلہ کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے اور بار بار یہ کہتے اللہ کی لانتو یہودہ نصارہ کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا برا لیا تھا آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقاولے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے اور ہم عیشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈر آ رہے تھے اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی ہے یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی جو چاہے جس وقت چاہے قبر حضور پر آزر ہو حجرے کی دیوار نہیں ہے مائشہ نے گرائی آج تک نہیں کر دی اللہ کے فضل سے اب تو بہت پیسے جا چکی آپ جانی ہیں اس کے آگے مائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا ایک جماعت جسا کہ بنی اسرائیل پوری کے پوری قمرہ ہوگی یہ امت پوری قمرہ نہیں ہوگی اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرکہ خوف نہیں کہ یہ ساری مجھنک ہو جائے باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں حضور تو صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پر حضور سے خود سنے کہ دیکھنا میری شان کو اسلام بلان نہ کرنا جساں نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا عیسیٰ نے مریم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا ہے یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجوز ہمارے پروفیٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم مسند آمد کی حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری و تن یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بط نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کرتے ہیں اپنی قبر کو بط کہہ دیا وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز ہے جس قبر کی حاضری اس پلنٹ آردھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے اس قبر تو بھی کہہ دیا کہ یہ بط ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پر بھی سجدے شروع ہو جائیں گے اور تو انہیں بابیانے مزارتیں شاہی کوئی نہیں میں رہوئے تو بابیانے جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیر کر دیا ہے اللہ میری قبر کو بطنہ بننے دینا کے لوگ پو جا کریں نبی کا تو کوئی قصور نہیں لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہا رہے ہیں کیسے بطنہ بنانا ابودود میدی سے میری قبر پر میلانا لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا اللہم صلی علی محمد و علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج سولہ اپریل دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن بمطابق پچیس رمضان مبارک چودہ سو چوالیس ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی نوے نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے پہلے ایک سپیشل اور کرٹیکل ایشو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ اسے بھی کبھی ہم ڈسکس کریں اور وہ عقید توحید کے حوالے سے بیسے تو عقید توحید کے حوالے سے بڑے آسن طریقے سے ہم نے پبلک کے سامنے مقدمہ رکھا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں بھی صرف تجھی کو پکاریں گے یہ اس کا بالمفہوم اپروپریئٹ ترجمہ بنتا ہے ویسے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے عالی حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا انہوں نے مزارے کے سیگے کو جو کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ایک جگہ جمع کیا اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں اور یقیناً یہاں مدد سے مراد وہ دھوکہ بازی نہیں ہے جو عموماً علماء دیتے ہیں کہ جی ڈسپرین کی گولی بھی تو مشکل کشاہ ہے تو بابے کیوں نہیں مشکل کشاہ ان لوگوں کا آپ ذہن کا سطحی لیول دیکھیں کیا ہے ڈاکٹر اگر مشکل کشاہ ہے تو بابا کیوں نہیں ہے اسی طریقے سے جب ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو وہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے یہ ہمارا دعوی ہے تو قرآن میں لکھا ہے تم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہو یعنی اللہ کی بات کا ٹانٹ کرنا ہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کو اون نہیں کرتے تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کیا ہے یہ تو بات ہو رہی ہے دعا کی ایہاک نعبدو و ایہاک نستائی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے زہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جھوڑا ہے ہماری زندگی کو جھوڑا ہے اکسیجن کے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ اور اس کے بعد ٹائلٹ کی حاجت ہمارے ساتھ اٹیج کر دی ہے نیند کی حاجت اٹیج کر دی ہے یہ کمزوری ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیج ہیں اس کا دعا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور یہ عبادت کی وہ آلہ ترین شکل ہے کہ اللہ نے عبادت کے اوپر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ ساتھ اس کو الگ سے ذکر کیا عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی آلہ ترین شکل دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اسی میں ہونے ہیں آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو جاہلیت کی وجہ سے قبروں کے آگے جھکتے بھی ہیں ان کے علماء بھی کہتے ہیں یہ جاہل ہیں اور یہ تازیم کا سجدہ کر رہے ہیں عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اب یہ الگ بات ہے کہ تازیم کا سجدہ بھی تو اس امت سے ختم ہو چکا ابودعود میں حدیث ہے سن ابن ماجہ میں ایک صحابی نے نبی الاسلام کو آکے سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ہیرہ نامی شہر عراق میں گیا تھا وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ تو زیادہ حق دار ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے ان کا رکھا ہے اور پھر اس میں بڑے پیارے جملے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزروگے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کروگے ان کا نہیں ہے رسول اللہ فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی تعظیم میں بھی اس طرح کا غلوف کرنا کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہو اسے بھی بہن کر دیا تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ جملہ ہر دیگا فٹ ہوتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اچھا اس سے یہ بھی بات بتا چلی کہ صحابی بھی اگر اجتہاد اور قیاس کرے اپنی ذہن سے کوئی چیز بنائے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں ہمیں اللہ کی نبی کو کرنا چاہیے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو رسول اللہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں بجائے یہ کہنے کے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہاں انجھے ہی عمرہ گالیاں سرکار عشق دے چلے اتھے میرے اتھوں مارے گئے اگر اللہ جاتھوں مارے جانگے ہاں قرآن تو اس سٹیٹس کون ہی نہیں کرتا جو انہوں نے ڈیکلئر کیا ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں اس لیے کہتے ہیں علم بس کریں انہیں پتہ علم ہماری موت ہے اور علم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے رحمانی توحید اور جو انہوں نے کلیم کی ہے وہ ہے شیطانی توحید جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید اور جو پیغمبروں کی بتائیوی توحید ہے وہ رحمانی توحید یہ ہے اصل میں ڈیفرنس یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ وسیلہ ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوں گی پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہیں اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے لیکن بالکل اس کے اپوزیٹ ریزلٹ نکالنا یعنی آیت تو پڑھنا اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے عبدالقادر جلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے یہ تو بالکل 180 ڈگری ریزلٹ ہے اور یہ تو سرحتن شرک ہے وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے یہ کہاں لکھا ہے جی لکھا ہے پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وزوزوں کا علاج کرتی اب اللہ نے مسلط کر دی ہے لکھا پرانا ہی ہوا تھا نکالا میں نے سورت النمل کی آیت نمبر 62 ام میں یجیب المتر رائدہ دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ازتراب اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی دعا کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے اس مسئیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد آئلہم معلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ قوالٹیز ہوں قلی لما تذکرون بہت کم ہی تم نصیت حاصل کرتے ہو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاوں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے گویا کہ اسے خدا بنانے کے الہ بنانے کے معبود بنانے کے مترادف ہے اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں اہلِ تشیعوں کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے جب ہم نے اسے ہائلائٹ کیا سیکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اب تو میں نے اس میں اگلا ورجن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وسیعت نامہ لکھا ہے مولا علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں موجود ہے تین چار صفات پہ پھیلا ہوا ہے توحید کا شہکار ہے وہ خطبہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے تجھے جب بھی کوئی مسئیبت ہو جب بھی پریشانی ہو صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا تم ڈریکٹ اللہ سے مانگو اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو بھی چھپا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے شیعہ نے یا بریلویوں نے تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا قرآن میں چالیس کے قریب دعائیں آئیں ہیں انبیاء کی کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے ان کی دھونس لگانا اللہ کو ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں وہ تو ڈریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں میرے سامنے اگر عبدالقادر جلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیہ ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی تو مجھے پلا دیں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو تو ٹھیک ہے لیکن عبدالقادر جلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا کیونکہ میں نے انہیں دعا میں بکار لیا ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی دو بوتلیں بیج دیں کسی مرید کے ہاتھ تو بلکل جائز ہے اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بلکل درست ہے لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دے اچھا یہ مولا علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے یہ بلکل قرآن کے مطابق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ ان سے فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن شرط ہے انہیں بھی چاہئے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا جب نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماو میں تمہارے بلکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں لیکن وہ حکم ماننا ہے وہ تو آپ یاد رکھئے مسند آمد میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مؤمن کی جو دعا ہے کسی مسلمان کی دعا وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی یا جو مانگا وہ مل جائے گا یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا اور ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لئے آسانی ہو اللہ کی طرف سے خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمزی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور دروش شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ آپشنل چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا سورة المؤمن کی آیت نمبر ساٹھ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتین بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں عبادت کرنے میں اور یہاں عبادت سے مراد دعا تکبر کریں گے میں انہیں ضلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو دعوت کے اندر ترمزی میں ابن ماجہ میں دعا ہی تو عبادت ہے پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑی ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اور جو مجھ سے مانگنے میں دعا کرنے میں تکبر کریں گے میں ضلیل و خوار کر کے انہیں جہندم میں داخل کروں گا اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں یہ جناب فرق ہے تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وسیعت کی تھی وہ این قرآن کے مطابق تھی الحمدللہ اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارت پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشاہ ہے مخلوقات میں تو وہ سورج ہے سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں پکتی ہیں ان کو جانور کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یہ سب کا سب نظام دنیا میں ہواوں کا چلنا بارش کا برسنا گلیشیس کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا پھر سورج کی تپش سے اس کا پگلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا ہے کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں نیور ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہے اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں سپوز یہ جھوٹا قیدہ فاردہ سیک اف آرگومنٹ مان بھی لیا تو کرنے دو ان کو یار کیوں بگارتے ہو اللہ کو بگارو بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی نہ ان کے کسی مولوی نے ہونہ میری سیدھش مانگنا شروع کرتے ہیں کہ میکائل بارش برسات ہو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نا ایک کام نہیں ہو سکتا بخاری مسلم میں آیا ہے نبی الاسلام نے صلاة الاستسقا بارش مانگنے کی نماز پڑھی اس کے بعد دعا فرمائی ہے that's all یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے تو میں نے وقتاً وقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ سے آلمسٹ دس گیارہ سال پہلے جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں میں کہتا ہوں نا اس وقت جو میری کیفیت جو سوز و گداز تھا وہ مجھے ہی پتا ہے تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں توحید سے متعلق دس دھوکے یہ میری ایچڈی ریکارڈنگ ہے جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے پانچ دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو اور پانچ احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے میں نے بلکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیر کیا اسے پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا بلکل جھوڑ بولتے تھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں وہ پھر میں نے اڈریس کیا توسل کے نام پر یہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہے بابے نہیں ہے جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے اوہ محمد اور محمد بخش اور ہاں تو وہ پھر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی وسیلہ اور توسل کے نام پر دھوکہ نام وسیلے کا یوز کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ڈریکٹ بابے کو استغاثہ کرتے ہیں استعانت کو وسیلے کا نام دیا ہے انہوں نے بھئی زیادہ زیادہ وسیلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اس کا بیسٹ ورجن جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو تجھے اپنے نبی سے محبت ہے ان کے اہل البعیت سے محبت ہے ان کے صحابہ سے محبت ہے اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں میرا یہ مسئلہ حال کرتے ہیں تو یہ تو بالکل درست ہے اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات کا وسیلہ اس کے اسماں کا پیش کیا جا سکتا ہے وللہ الاسماع الحسن فدعوہ بیہا لیکن اس کی بنیاد پہ ڈریکٹ بابا بکارنے شروع کر دی آپ نے تو یہ ہے شیطانی توحید وہ کہتے ہیں دی ہم وسیلہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے سورة المائدہ میں کہ ایمان والو وسیلے کو اختیار کر لو وسیلہ بھی پھر پنجابی کا تو نہیں ہوگا وہ اللہ کا بتایا وسیلہ ہوگا نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ کہ ان کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچ رہا ہے پھر آپ کو دھوگا دیتے تھے ہو جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے سبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اور یار یہ بھی تم نے غلط پڑا سبر اور نماز سبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو یہاں بھی وسیلہ ہے ڈریکٹ پکارنا نہیں ہے آج تک کسی بیوکوف نے بھی کہا المدد یا نماز المدد یا سبر تو غیر اللہ سے مدد کہاں آگئی اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مدد اللہ ہی کی ہے جو سبر کرے گا نماز پڑھے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا اس میں نماز اور سبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا نہ کہ انہیں استغاسے کے لیے سمجھ رہے آپ بات میری سمجھ رہے نا بات بالکل کلیر ہے انہوں نے دھوکہ دیا اور پھر جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا اب یہ نیچرل بات ہے وہ ہمارے استاد کی بات مولا ساگ صاحب رہی مہ اللہ وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے اوے جدو توحید بیان کرانگے تے پیغمبران دی تے ولیان دی گستاخی تے آپ پہ ہی ہو جائے گی پھر تے کم آنگے کہ انہوں نے پلے کوئی شہر نہیں سب کچھ مالک اللہ ہی ہے پھر تے کم آنگے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گندیاں الڈی کیوں ہیں بھئی جب آٹا گند آ جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جالی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توحین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹیکل ہی ہو جائے گی پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے الٹ کریں تو وہ سٹیٹمنٹ پھر دوست ہونی چاہیے کہ ہر انسان ہر نبی ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر یہ بولنا ہوگا ساتھ کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیر کر کون بولے گا تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے جن کی ضرورت ہے ہر انسان خواب پیغمبر ہو یا عام انسان کھانا پینا اس کی ضرورت ہے اکسیجن اس کی ضرورت ہے نیند اس کی ضرورت ہے ٹائلٹ جاننا اس کی ضرورت ہے آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا وایا ہے کوئی بابا اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا ویل مچھلی تو ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے بابا نہیں روک سکتا کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو اوے اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا بھئی اللہ کو تم کہاں سے مانتے ہو اللہ نے چاہا نہیں اور تم خود سے کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَق اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو حق پر مبنی نہ ہو آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا اور قیامت میں دوبارہ آئیں لیکن عیسی ابن مریم سے بھی اولوالعظم پیغمبر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے موت دے دی اور دوبارہ انہوں نے دنیا میں بھی نہیں آنا اگر میری مرضی چلتی تو میں تو اللہ سے کہتا کہ میرا پیغمبر قیامت تک زندہ رہے تو اللہ نے میری مرضی چاہنی ہے یا تمہاری مرضی چاہنی ہے یا اللہ کے فیصلے ہیں اللہ نے چاہا کہ عیسی ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوں اور یہ ان کے لیے موجزہ ٹھہرے لیکن ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالی نے اس طرح نہیں پیدا کیا تو کیا اب ہم زبردستی نبی الاسلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں صرف کرسچنز کو خموش کروانے کے لیے یہ کرسچنز جو مشینریز ہیں نا وہ یہ تین چار سوال لکھ کے نا وہ بھی مناظرے اور مبالے کرتے پھرتے ہیں اے دسوال جی تو آڑا نبی افضل ہے کہ ساڑا نبی افضل ہے تو ان کو بھی تین چار باتیں رٹائی نہیں ہیں لوگوں نے اس طرح کر کے اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی ڈالنا یہ شتانی توحید ہے رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبر بتائیں گے اور پھر آپ اکثر ان علماء سے سنیں گے ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ما شاء اللہ بعض چیزیں ان کی بڑی ایکسٹر آرڈر نہیں ہیں لیکن وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں اور اس کانفرنس میں صرف توحید بیان نہیں ہوتی باقی سب کچھ بیان ہوتا ہے اور وہ توحید کانفرنس یہ نہیں کہ وہ بتائیں کہ توحید کیا ہے توحید کانفرنس ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بزرگ بابوں کو بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے جو مشکل کشاہ بنایا ہوئے ہیں اے بھی ثابت ہے سمجھائی؟ تو وہ توحید کانفرنس نہیں ہے وہ شیطانی توحید کانفرنس ہے رحمانی توحید کانفرنس وہ ہے جو قرآن و سنت سے بیان ہو اچھا پھر ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے جو تمام مولوی آپ کو بریلوی ہوں شیعہ ہوں ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اوہ جی شیطان نے بھی پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تو لہٰذا جو پیغمبر کی تعظیم نہ کرے وہ شیطانی توحید پہ ہے پہلے تو ہم آپ کو فکی نہیں فکا دیتے ہیں اگلا ورجن انٹی وینم الزامی جواب کہ اگر تعظیم وہ ہے جو ان کے ماننے والے کلیم کر رہے ہیں تو پھر تم پونے دو عرب کرسچنز کے کہنے کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مان کر اگر ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے وہ تو کہہ رہے ہیں تم توہین کر رہے ہو تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں ہائے مسد کے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ تعظیم کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ آپ پیغمبروں کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں تو اس جواب کے بدلے میں غصے میں آ کر اگر تیشنز کہیں کہ تم عیسیٰ کی تعظیم نہیں کرتے تو کیا بریلویوں کو اور شیعوں کو غصہ نہیں آئے گا کہ یار ہم تعظیم کر رہے ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ معبود نہیں ہیں وہ کہیں گے نہیں جب تک تم یہ نہیں مانو گے ان کی تعظیم ہوگی نہیں تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم وہ تعظیم مانیں گے جو ثابت ہے جو نہیں ثابت وہ نہیں مانیں گے تو سرکار یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اب آپ آجیں اس شیطانی توحید جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو رحمانی توحید ہے اور اسے خام خواہ آپ نے شیطان کے خاتے میں ڈالا وہ ہے کہ شیطان نے پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ایک تو مولانا صاحب نے مجھے ٹانٹ کرواتے ہوئے یہاں تک کہا کہ انجینئر صاحب کل کو یہ کہیں گے کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں آدم تشاہ ہی کوئی نہیں اللہ کے بندوں یہ شیطان نے کب کہا تھا آپ کے کان میں آگے کہا تھا قرآن میں تو قصہ آدم اور عبلیس سات دفعہ آیا ہے اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں آدم تشاہ ہی کوئی نہیں اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں آدم تشاہ ہی کوئی نہیں اس نے آدم الاسلام کے مقاولے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو وہاں وہ بابا خود تھا یا تم نے اپنے بابیں کھڑے کیے میں کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں تمہارا قصور ہے صورت العراف پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے اللہ نے پوچھا ہے کہ تجھے مسئلہ کیا ہے تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا آنا خیر من میں سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا اس کو نہیں کروں گا یہ تو جگڑے ہی نہیں تھا اگر یہ بات کرنی ہوتی تو حضرت جبریل اسلام کر لیتے اور بھئی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے تو شیطان نے اللہ کی حکم ادولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان موچ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا آگے بھی چلو پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا وہ بناوا اپنے آپ کے اندر اللہ کے مقابلے پہ نہیں بات کر رہا تھا وہ وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوئے جب ایک بابا کہتا ہے کہ لوائی آوظم مل لوائی محمد بائزید بستامی اور تم لوگ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو تذکرت الولیاء میں فرید الدین اتار بھی اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگر انہوں نے لکھی ہے یہ تو خیر ہم ایک ٹان حسن زن رکھ رہے ہیں ہمیں تو یقین ہے کہ یہ پیچھے ہی سارا کام بگڑا ہے اور کشور ماجوب میں سبحانی ماعظم شعنی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں پاک ہوں میری شان بڑی بلند ہے اور قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں یہ قسمیاں کہتا ہوں ناؤذب اللہ اللہ نہ تاہت تیرے کی دیو پر تنو کھنگر نہیں دینا کسی نے تو قسمہ چکنا پھر نہیں وہ کہتا ہے نہیں وہ اللہ ان کے موہ سے بول رہا تھا توبہ 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 یہ ہے یہ ہے وہ شتانی توعید کہ اللہ جو ہے وہ بابوں کے موہ سے بولتا ہے اوہے اللہ تو پیغمروں کے موہ سے نہیں بولتا یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وہی کرتا ہے وہی کرتا ہے موہ سے بولتا نہیں ہے تو انہوں نے کئی ایک دھوکے مشہور کیے ہوئے تھے اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز نے ان کے سارے کے سارے دھوکے ہمیشہ کے لیے ختم کرتی ہیں اب ان کے پلے کوئی شاہ نہیں اب صرف ان کے بابوں کی میمز بنیں گی بس ختم تو مجھے بتائیں جب کوئی بندہ یہ کام کرے تو اس کے سر کی قیمت کیوں نہ لگے ہاں وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر میں اس کو پانچ لاکھ روپے انام دوں گا پانچ لاکھ روپے آپ انام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جہلمی کو قدل کرے گا سو فیصد میں اعلان کرتا ہوں سو فیصد میں اعلان کرتا ہوں وہ اگلے دن ہمارے وہ افنان بھئی کہہ رہے تھے علی بھئی یہ کہہ رہے ہیں پانچ لاکھ سر کی قیمت ہے پانچ لاکھ تو آپ کی ظلفوں کی قیمت نہیں بنتی حقیقت بات ہے آپ کے بال اگر جھٹ جائیں تو لگوا کے بتائیں میں تو یہ پگڑی اتاروں میرے اتنے بال ہیں تو یہ سر کی قیمت کیوں نہ لگائیں اور یار بجائے میرے سر کی قیمت لگانے کے اپنے بابوں کی سر کی قیمت لگاؤ کہ کدھیں مر گئے ہو نکلو بار وائٹ آوس چکو تلے آ کے مارگلہ ہیلستے رکھو انجینئر صاحب مان لیں گے جساں میں سرگودہ سے یہ اتنا بڑا تخت لے آیا تھا یہاں گاڑی میں رہ کے مثالیں دینی تخت بلکیس کی اور ثابت اپنے بابے جو ہوگا وہ مانیں گے جو نہیں ہوا وہاں نہیں مانیں گے ورنہ مانو پھر یہ بھی تخت وہاں سے آیا کہانییں کرانی چھوڑ دو تو یہ انہوں نے دھوکہ بازی کے ذریعے ایسی ٹرم ڈیوائز کی شیطانی توحید شیطانی توحید ناؤذ باللہ تو آٹھ شیطانی توحید کی ڈیفنیشن لے جائیں شیطانی توحید وہ ہے جو بابوں نے سکھائی ہے اور رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبروں نے سکھائی ہے اور پیغمبروں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس محفوظ ہیں یہ سمپل ڈیفنیشن ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا قرآن کی درجنوں نہیں سیکڑوں آیات اس پر گواں ہیں میں صرف ایک سامپل کے طور پر سورہ اطوبہ کی آیت نمبر ہے 31 اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو احبار کہتے ہیں علماء رہبان وہ راہب جو ہوتے تھے سوفی جوگی مولویوں اور سوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقاولے پر یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطانی توحید کیا تھی کہ انہوں نے اپنے سوفیوں جوگیوں اور بابوں کو رب مان لیا تھا اچھا اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے جو سلسلے احادیث سہیہ میں شیخ البانی بھی لے کے آئے ہیں اور حیران کن بات ہے شاہ ولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید جو اندھی کی جاتی ہے اس کے پرخچے اڑا دی ہیں اور وہاں تقلید کے رد پہ اسی آیت کو اور اس سے متعلقہ حدیث کو لے کر آئے ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ نے نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے بابوں کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا وہ حدیث کیا ترمزی کی عدی ابن حاتم جو مشہور سخی تھے حاتم تائی ان کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے ان کے غلے میں وہ سلیب بھی لٹکی ہوئی تھی نبی اللہ علیہ السلام نے وہ بھی اتروائی ان کا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے پوچھا کون سی آیت تو انہوں نے یہ آیت پڑی اتخاذو احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے مولویوں کو علماء کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کی یہ بھی اپنے یہ کہتے ہیں ہاں سی جی اللہ بن نہیں تھے مننے ہیں نا جی جی اے ہی گال اللہ نبی سامنے ہو چکی ہے ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے مولویوں اور صوفیوں احبار اور رہبان کے کہنے پر کسی چیز کو حلال اور حرام تصور نہیں کر لیتے تھے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں اس میں کیا حرج ہے نہیں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پر ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام وہ آج بھی وہ کہتے ہیں پاپ کے پاس اختیار ہے اس لئے پاپ نے جو ہے وہ عیسی بن مریم کا قتل بھی معاف کر دیا وہاں یہودیوں کو جو ان کی نظر میں ہوا ہمارے نزدیک تو وہ زندہ اٹھائے گئے الحمدللہ تو عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں وہ اپنے مولویوں اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام مان لیتے تھے تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو اللہ ہے اور اس کے بحاف پہ اس کے پیغمبر وہ بتائیں گے کہ کون سی چیز حلال ہے اور حرام ہے بابے صرف یہ بتائیں گے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا بابے یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں نہ سوئی توں تُو یہ کہتا ہے تیرے کہنے کی کیا اوقات ہے عزتیں ویل کییں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹو رہے ہیں چدادیں منائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت و جلہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکی جا کے دیوبان شریف بریلی شریف بغداد شریف اور عجمیر شریف میں غدار ہو تم اپنے پیغمبر کے اس لیے دیکھو اللہ نے کدنی بڑی چیز تم پہ چھوڑ دی ہے جو یہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں میرے سٹوڈنٹس تھا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں جو ظاہر ہے جی ہمارے سٹوڈنٹس تو اس توحید پہ ہیں جو پیغمبروں نے بتائی ان کے بابے اور ماننے والے اس توحید پہ ہیں جو شیطان نے انہیں پڑھائی دیکھ لیں شیطان نے کیسا خفیہ حملہ کیا ہے جو امام الموحیدین تھے عیسیٰ ابن مریم ان کے نام پہ شرک کھڑا کر دیا تاکہ وام ہی نہ آئے کسی کو آج کرسچنز جیزیس کرائیس کے نام کے اوپر شرک کھڑا گئے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بوت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے جیزیس کرائیسٹ اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخر ومن المقربین ہے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کی ساری امت گمراہ ہو گئی اگر اللہ کے نبیل اسلام کا سنسٹیوٹی کا لیول وہ نہ ہوتا جو صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا رسول اللہ نے بھی ایک اور جیسیس کرائیسٹ بن جانا تھا اگر نبیل اسلام کے سنسٹیوٹی کا یہ لیول نہ ہوتا اور دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے ہمارے نبی وہ درخت ہیں جن کے پھل ابو بکر عمر عثمان علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو مولا علی کا تو خطبہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نحج البلاغہ سے کہ میرے بیٹے حسن اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس کا کوئی دربان بھی نہیں ہے اور تو اس کی اولاد ہے جس نے مر جانا ہے مانگ اس سے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اب آئیں اس امت کے ایک اور سب سے بڑے انسان کا فتوہ سن لیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ السلام سی بہاری میں کم از کم چار جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے ویسے تو آٹھ نو جگہ پہ آیا ہے کہ جب نبیل اسلام دنیا سے تشریف لے گئے سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجر آئیشہ میں داخل ہوئے نبیل اسلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبیل اسلام فوت ہو چکے میں اس کی گردن کار دوں گا وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پہ چالیس دن کیلئے گئے تھے نبیل اسلام بھی واپس آ جائیں گے ابھی رومنس اور پرشینس کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی جنگی یہ باد ہوگا جبھی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ اکرام اور خلفہ راشدین کے بیچے اللہ ہے اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفہ راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفہ راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفہ راشدین کے بیچے اللہ ہے جو نحج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے بیچے سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی وارئر نہیں تھے کوئی جنگ جو نہیں تھے وہ پیغمبر تھے اگرچہ آپ ایک آرمی چیخ بھی تھے لیکن اگلے جو وارئر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے آج چنگیز خان کا کوئی فالور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی اور گریٹ بریٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا اسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک بلکہ امریکہ بھی آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں اور جہاں پہ اسلامی ملک ساٹھ کے قریب ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا تو سیدنا مبکر نے جب بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو آپ کو آنی تھی پھر باہر نکلے حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ وہ نہیں بیٹھ لیتے وہ ہوش میں ہی نہیں تھے غلطی لگ گئی اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ایسے خیر حضرت ابو وقر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو میری طرف متوجہ ہو ظاہرہ ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا لوگ متوجہ ہوئے تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے یہ کہتے ہیں نینی صاحب یہ کتے لکھے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت شاہی کوئی نہیں جی جس جگہ حضرت ابو وقر کا وہ ختمہ لکھا ہوا ہے جو قرآن حدیث میں نہیں تھا وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا انہوں نے ایکسپلین کیا یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے اور ایکسپلین بھی ایسا گستہانہ انداز میں کیا ان کے بقول دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا فرضی بات بجائے وہاں محفل صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی بھی آیات پڑھنے کے سیدنا مبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ اکرام کے ایٹیچوڈ کے ساتھ کان کھول کر سن لو تم سب تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے مر چکے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وصال شریف نہیں کہا حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے وفات شریف نہیں کہا وہ بھی عربی کا لفظ ہے اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی فرضی جملہ کولوم اے کہنا ہے کولوم بول دا ہے انجینئر جی انجینئر ابو بکر کا غلام ہے ان کا سٹوڈنٹ ہے جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسط پھیلائے میں ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر ومن کانا یعبدو اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں آپ کے شر سے بجنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں آیتیں بیان کرتا ہوں اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابیت شاہی کوئی نہیں لیکن سیدنا بکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو اور پھر آیت پڑھی آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی لیکن اس میں سے ریزلٹ یہ نکالا وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسول افا اماتا او قتلا محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں یا پاکستان میں تجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف وصال شریف فرما جائیں یہ جنگ میں شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا دین کو بول کر کے حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا نعوذ باللہ اللہ تو پہلے بھی تھا اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی محتاج نہیں ہے تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کے پر گریف فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو اور جو الٹے قدم پھرتا ہے نا وہ اپنا نقصان خود کرے گا اللہ کا کیا بگاڑھا لے گا اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبیل اسلام نے فوت ہو جانا ہے لیکن اس میں یہ کہاں لکھاوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کوئی نہیں لکھاوا دوسری آیت پڑی اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُن اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے پھر تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو کہ قیامت کے دین اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا اس میں بھی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے بات سمجھائی تاکہ بات موٹے دماغ میں بھی اتر جائے یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں آپ کو بات سمجھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی پیغمبر کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا اور نفع نقصان میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک نیٹس ہیں کہتے ہیں جی نینی صاحب کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو خواب پیغمبری کیوں نہ ہو وہ اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا یہ گستاخی ہوگی بھئی اللہ کے بندوں اگر یہ گستاخی ہے تو اس جملے کو اُلٹ کرو کہ بڑے سے بڑے بزرگ ہو اور پیغمبر اپنا پشاب خود روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ بات کرو آج ہی فتوہ کفر لے لو ہم سے نہیں دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں سے لے لو فتوہ کفر اس میں کونسی گستاخی ہوگی ہر نفع اور نقصان نفع میں اکسیجن کھانا پینا شامل ہے اور نقصان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹائلٹ کا ایش ہوئے انسان کے ساتھ اٹھائے جائے اللہ ہی مالک ہے تو یہ بات اس لیے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب توہید کی بات ہوگی پھر کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ بابا شائع کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہے حضرت و بکر صدیق نے جو کچھ بولا وہ کہیں نہیں تھا لکھا وہاں خود سے بولا انہوں نے لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایکزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ آپ نے نہ قرآن پڑھا نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھا نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا عربی سیکھتے کوئی نہیں تھے قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ جو دو کرٹیکل چیزیں ہیں میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی پھر کوئی جن فرشتہ پیغمبر کوئی شائع نہیں ہے حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں پھر اللہ تعالی ان کو ایکزیمپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی اللہ تو توہید کو اسٹیبلش کرے گا اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرہ آفاق ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی سورة المائدہ کی آیت نمبر سیمنٹین سترہ نمبر آیت ہے سورة المائدہ میں سورة نمبر پانچ ہے اور آیت نمبر اس کی سترہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عَبْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں نعوذ باللہ وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزیس کرائیسٹ اللہ ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا بابتِ شائع کوئی نہیں ہاں اے شیعر لفظیں نا اے عربید آجے اردو میں بھی آیا ہے پنجابی میں قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرر رکھتا ہے اس بات کی کوئی شائع نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا کس چیز کا اختیار اِنْ اَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَمُ کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے اچھا وفات دے دی نہیں ہے وسال شریف نہیں ہلاک کر دے کیونکہ موٹا دھواغ کھل جائے یہ اللہ ورسس عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے کوئی تو انی ہو رہی تو عید اسٹیبلش ہو رہی ہے وہی مولانا ساکھ صاحب علی بات کہ پہی جدو تو عیدی گھل کرانگے گساہی دے آپ پہ ہی ہو جائے گی آئے میں صدقے وَأُمَّهُ اور ان کی ماں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جتنے زمین میں سارے بابے لو سارے بابے جتنے زمین میں سارے جن سارے بزرگ سارے انبیاء سب کچھ کمر ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لئے ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پوری کائنات يَخْلُقُمَا يَشَا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوگے اس کا ملدب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آگیا ہے اللہ جو چاہے پیدا کرے اللہ کی مرضی عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ عربوں لوگ اور پیدا کر دے کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے اللہ کی مخلوق ہے اس سے بڑا مرجن اللہ نے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا ماں بھی کوئی نہیں تھی جیزیس کریس کی تو پھر بھی ماں تھی نا اور پورا انہوں نے پرگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا لیکن حیران کن بات ہے کریسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس ٹیٹس کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جس کی نہ ماں نہ باپ یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسی ابن مریم کی مثال آدم کسی ہے آئے میں صدقے میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے باتوں کو سمجھاتا ہے الحمدللہ واللہ علا کلی شہین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے دیکھیں اللہ تعالی ہمارے اگر اللہ عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب کو ہلا کر دے اور سب میں پھر سارے ہی آگئے سارے جن سارے فرشتے سارے پیغمبر سارے بزرگ سارے باپیں تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے نہیں جب توہید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی ہمارا نبی کے بارے میں بھی آیا ہے قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَا اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِنْ عَلِيمِ نبی تم فرماؤ کہ بلفرز اگر اللہ یہ بلفرز تو ہم اترامل لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتوہ نہ لگائیں وہاں نہیں بلفرز لکھاوا کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیات شاہی کوئی نہیں اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کلٹسی میں جانے کی ضرورت ہے اللہ تو ڈریکٹ بات کر رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ہلاک اور میرے سارے ساتھیوں کو تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر تو کافر کی زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے کمال ہے میں کہتا ہوں یہ کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی پیغمبر کوئی جن کوئی انسان کوئی شہے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر اور اس کو شیطانی توحید نہیں رحمانی توحید کہیں گے یہ تو وہ ایکزیمپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا اب دوسری ایکزیمپل ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے اس پہ بھی کسی فرشتے کسی جن کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا خواہ ٹوائلٹ جانا ہو خواہ نیند نہیں روک سکتا یہ اللہ نے انسان کے ساتھ مجبوری اٹیج کیے تاکہ آپ کو اللہ اور مخلوق میں فرق نظر آئے اس کے ثبوت میں بھی عیسی ابن مریم کی مثال کیوں آپ کو اب یہ پتہ چلے گا کہ یہ عیسی ابن مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹڈ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے کیونکہ انسانی اسٹری کا سب سے بڑا شرک عیسی ابن مریم کے نام پر ہوا ہے بت پرستی کے نام پر نہیں ہوا آج بھی نوے کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز پونے دو عرب ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسی ابن مریم کو سینٹڈ کیا تو بھائی عیسی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اور سورے بابے شاہ ہی کوئی نہیں یہاں بھی عیسی ابن مریم کی مثال وہ بھی سورة المائدہ میں مَلْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ آئیت نمبر سیونٹی فائیو عیسی ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی قد خلط من قبلہ رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا وَأُمُّهُ سِدِّقَهُ اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی مریم کے جیسے ہے ہی کوئی نہیں میں آپ لوگوں کو ایسے مشورہ دوں گا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب القاف پہ ایک اور انہیں بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے دس اکسات کے اوپر اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے انگلیش میں بھی ڈب ہو چکی ہے رکھی بھی ہے یوٹیوب پہ وہ آپ ضرور دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارد پہ کبھی نہیں گزری جو بخاری مصرم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالی نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر مریم جیسا کوئی نہیں اور اللہ تعالی ہمارے وہ بھی ایک سچی عورت تھی اور دونوں کھانا کھانے کے مہتاج تھے دونوں روٹی کھاتے تھے کون عیسی اور ان کی ماں اب کوئی یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں یہ عیسیٰ ابن مریم کی کمزوری ہے ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے اور اس کے بعد ٹائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے اس میں کوئی گستا کی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کیوں اللہ روٹی سے آزاد ہے جو سورہ ارداریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے خود کچھ نہیں کھاتا باقی سب کو وہی کھلاتا ہے دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں آئیے ننگا وہ اللہ نا لے لیجیے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں ننگی تلوار تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے اس کی چمک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے مطاعج تھے تو باقی تھے شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابیہ بسریہ تھے شاہی کوئی نہیں اولیاء کی سردار سیدہ مریم اور اولوالعظم پیغمبر پیغمبروں کے سردار پانچ پیغمبر ہیں سورة العذاب میں اور سورہ اشورہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ اور نوح نجی اللہ یہ پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار دونوں کھانا کھانے کے محتاج اللہ اور عیسیٰ وہ جس کے مورزات انبلیویبل کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گے مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے اندھوں کی آنکھوں کو جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو ہاتھ پھیرنا آنکھیں آ جانا اور جو کوڑی کے مرس کے لوگ لا علاج بیمار آج کل کیا آپ سمجھ لیں فورت سٹیج کینسر کے مریض ان کو اللہ کے ازن سے شفاہ دے دینا یہ وہ موجزات ہیں جو سورة المائدہ میں سورة مریم میں آئے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے مطابع ہیں سرکار لے جو اپنے باپے لے جو ایتو لے جو باڑی قائبانہ نمازی نازازی پڑھ لانگے لے جو ایتو چکو مہیت آئینہ دیا اے اس آیت نے اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں سم منظر پھر ان کی طرف دیکھو جاہلوں کی طرف ان نا یعفقون یہ کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں اس کے بعد کس طرح ہم سمجھائیں اتنی کھول کے بات کر دی کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے موتاج تھے جب روٹی کے موتاج ہیں تو ٹائلٹ کے بھی موتاج ہیں پھر شعب کے بھی موتاج ہیں جب تک اللہ نہ چاہے وہ اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے قل اتا عبدون من دون اللہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے سوا یہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے تھے بریلوی اور شیعہ علماء کہ جی من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں اور چوٹے ہو من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لوگ کھڑی کر دیں اس میں ان ہستیوں کا غصور نہیں ہے یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو من دون اللہ کہا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے من دون اللہ والی بات آپ کی صحیح ہے ہمارے بابوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا اگلا بھی چوٹتا ان دسنیا جڑا تسی بولو گے اسا ہم پہلے ہی پتا ہے کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو عیسیٰ اور ان کی ماں کی تو ہم تو دیکھیں بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاع سے کرتے ہیں ہم تو کبھی بزرگ کو سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا نا پرانیاں گلنا پرانے بانے پرانے بابے اگے پڑ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرْرُّ وَلَا نَفْعَا وہ ہستیاں عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے چھڑ دے ہو گال کہ عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر تو نفع نقصان کے مالک ہیں اور خدا ہو کر نہیں ہیں نہ کٹیگوریکل ڈنائے ہے کہ عبادت اس کی ہوگی مشکل کشاہ وہ ہوگا جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہو عیسیٰ اور ان کی ماں تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں سرکار اگر عیسیٰ اور مریم اور سیدہ مریم بنت عمران کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابہت شاہی کوئی نہیں بلکہ ہرتے کہنا جیتے بابے تھے شاہی کوئی نہیں مارتے روانی تو ہرتے واللہ ہوا السمیع العلیم اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا جو ہر چیز کو سن سکے ہر چیز کا علم رکھے وہ صرف اللہ ہے جب اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو سننا اور علم میں رکھنا تو کوئی اور اس طرح کا مشکل کشاہ ہو بھی نہیں سکتا حاجہ ترواہ ہو بھی نہیں سکتا تو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج اللہ اکبر اب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی پرسنیلٹی ہمارے محبوب علیہ السلام کی ان کے بارے میں بھی سننے فیر تو بابے انداب دینا جا کے غیبانہ نماز جنادہ پڑھ دیانگے سورة العراف کی آیت نمبر 188 جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَّ وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں باقیدہ شاہ چھڑ دیو اللہ ماشاءاللہ ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی اچھا بعض جاہل مولویوں نے اللہ ماشاءاللہ کو اس طرح لیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے اترا میں نفع و نقصان کا مالک ہوں وہ بھی جھوٹ نکلا یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں آپ کے نفع و نقصان کی تو بات بھی نہیں ہو رہی میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے اگر میں خود سے غائب کو جان لیتا تو میں خیر کسیر جمع کر لیتا ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وعی کے ذریعے بتاتا ہے جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے وہ تو نبی کی شان ہے اللہ کی شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ لیکن اگر نبیل اسلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کسیر جمع کر لیتا ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا حال پتا چل جائے آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کی اوپر جانے والی ہے آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ کہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دور میں ڈبل زکاہ نکالنی پڑی ہے اسی گولڈ کی جو گولڈ اترہ ہی پڑا ہے زکاہ ڈبل دینی پڑی ہے کیوں قیمت اوپر چلی گی تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگوں نے اپنے پلارٹ بھی بیچ کے گولڈ لے کے رکھ لینا تھا پلارٹس اترے اوپر نہیں گئے جنہ گولڈ گیا خیرے کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آکے مارا جائے گا وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا دوسرے راستے سے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیئے ہی نہیں ہے جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کچھ سکا وہ ویسے ہی ہوا جیسے صحیح مسلم حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھیچی کل یہاں ابو جحل کی لاش ہوگی یہاں اتبا کی اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی یہ حضور کو اللہ تعالی نے غیبی خبر دی وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کسیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں ایمان لانا چاہیں میرا سٹیٹس پر غمروں مالا ہے میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور نفع نقصان میں وہ ساری چیزیں ہیں آکسیجن کھانا پینا ٹائلٹ یعنی پشاب نیند یہ تمام چیزیں اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے سرکار تو بابیت شاہی کوئی نہیں کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیت شاہی کوئی نہیں اس لیے میں کھول کھول کر چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی موٹے دماغ میں بھی کوئی کہیں کوئی کیڑا گھساو ہے نا کسی شیطان نے گھسایاو ہے تو اسے سمجھ آ جائے قرآن اور احادیث اپنی تعلیمات کے اندر اتنے واضح ہیں کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے یہ مولوی ہے جو آپ کو آیات اور احادیث نہیں بتاتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں کیونکہ انہیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب جو بتا رہے ہیں نا تو سب سے پہلے تو آ کے ہمارے گاٹے ہماری وامنے فٹ ہونا ہے کہ جناب تسی کے ساتھ اقران دیز پڑھا دے رہے ہمارے ایک بھائی گجرہ والا سے ربرٹ ہو گیا ہے وہ پہلوان کئی سال پہلے کی بات ہے وہ کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کا بہت سرکردہ رکم تھا اور اس حد تک کہ میں نے ڈی ایس پی کی ٹانگیں توڑ دی تھی ملاد کے جلوس کے ایشو میں اب اتنا کٹر کوئی ہو اور اس کو میرا کلپ پہنچ جائے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں کہتا ہے مہنوی بڑا غصہ کہ جے انجینئر غلط کہہ رہا تھا انجینئر نے میں نہیں چھڑنا تو جے صحیح کہہ رہا تھا میں اپنے بزرگ نہیں چھڑنا اور وہ ہی ہوا جب وہ بندے نے ساری گستہانہ عبارتیں اور ساری چیزیں دیکھیں اینڈ پہ کہتا ہے میں اپنے مولوی یہ پاس چلا گیا میں کہا مولوی صاحب تو سی سانو بچپن تو نماز ہی غلطہ سی ہے اب مولوی کے دماغ میں نہیں تھا کہ یہ وہ کیا بات کر رہا ہے کہہ لگا نہیں نماز یہی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے سبحانہ ربی العظیم پڑھنی ہے انہیں کہا نہیں یہ گلہ نہیں میں کر رہا رفلی دہن دا پوچھ رہا وچ پڑھنے دا نہیں باہر نکل تھوڑی دیر اے پوسچرز تو کہہ لگا میں انہوں ٹیم دیو اچھا انہوں تھوڑی دیر پہلے تھے تری نماز سننے تاہوے انہوں ٹیم منگنا ہے پھر ٹیم کیا ہمار تک ہے انہیں نہیں وردس ہے کہ نماز ہے طریقہ کتے لکھے تو اس لیے پھر ان کو جب ان کی عوام ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے نا تو وہ پھر سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں ظاہر ہے سارا پریشر میرے اوپر ہی آئے گا اور الحمدللہ میں چاہتا بھی ہوں کہ میرے کسی سٹوڈنٹ پر کوئی پریشر نہ آئے جنہیں غصہ کڑنا ہے گالان کڑنی ہے انہیں منو کڑو انہوں چھاٹ دیو انہوں نے بندے نے توڑے پیچھے ہی نمازہ پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ چندے دے رہے ہیں آندہ بھی انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے ہم نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی کوئی مسجد نہیں بنائی کوئی مدرسہ نہیں بنایا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہی ان کو اٹیچ رکھا ہے صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اقائد اس شخص کی تعلیمات کے مطابق کر لیا جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے روحانی باپ ہیں نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں اور یقینا پھر نبی امت کے روحانی باپ ہیں الحمدللہ تو غصہ جس نے نکالنا میرے اوپر نکالے باقی ان کو آپ لوگ تنگ نہ کیا کریں کیونکہ تنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی اور وہ آپ کے پلے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن اپنی توحید کے اندر اتنی سینسٹیوٹی شو کرتا ہے کہ وہ پھر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے جن آ رہا ہے پیغمبر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو کس کی جورت ہے کہ اللہ کے حضور کی شفاعت کر سکے ہاں اس کے اذن سے پھر سورہ نبا میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ رحمان کے حضور کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا ہاں مگر جس کو اللہ نے اذن دیا ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہی بولے گا ورنہ بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے اللہ نے کہا کہ فرشتے بھی سب بنا کے کڑے ہوں گے عزیز جبریل کی بھی جورت نہیں کہ خود سے کوئی بات کر سکے یار اللہ کے سامنے کو کسی کی سفارش کر سکتا ہے دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ اے بندے نو چھاڑ دے ہو غلط پھاڑ لے جائے منو پتا ہے بڑا شریف بند ہے اللہ نو کون کو ہے کہ یا اللہ جی غلط پھاڑ لے جائے میرے کہندے چھاڑ دے ہو اے ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کو پچھڑا پہندہ ہے کہ یا اللہ بندہ صحیح پڑے ہے منو اجازت دے کہ میں اس کے لئے تیرے حضور دعا کروں کیونکہ یہ تو کوئی نہیں کہا سکتا کہ اے غلطی نہ پھاڑ لے تیرے فرشتہ نے اس لئے شفاعت بالعزن ہے دھونس کے ساتھ وجاہت کے ساتھ زبردستی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے اللہ تعالی سورہ علی عمران میں فرماتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر حکمت دے کر پیغمبری دے کر مبوس کریں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کے مقابلے پر وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ بابوں والے نہ بنو بسبب اس کے کہ تم کتابوں کی تعلیم دیتے ہو اس کی تدریس کا کام کرتے ہو سنتے اور سناتے ہو وہ تمہیں کبھی حکم نہیں دیں گے کوئی بھی پیغمبر کہ تم اللہ کے مقابلے پر فرشتوں کو اور پیغمبروں کو پرہ رب مان لو کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ یہ سورہ علمران کی آیات ہیں بالکل کلیر کٹ پھر سورہ النساء میں جس شان سے آیا ہے کبھی عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے نہ کوئی مقرب فرشتہ اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے آپ کے علماء تو ایسے شرمندگی محسوس کرتے ہیں آپ کسی مولوی کے ساتھ لکھیں اللہ کا بندہ مولانا فلان وہ کہاں پچھے اڈی لمبی پہلے دھوم لگا استاز العلماء اور مفسر قرآن اور مفسر قرآن ہے کہ قرآن دی تفسیر لکھے بابے پکارے نے اللہ کہا رہا ہے عیسیٰ کبھی آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے نہ کوئی مقرب فرشتہ پھر اللہ تعالی نے اسے کنگرود کیا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا پھر ہم قیامت کے دن جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے جو کوئی جرت کرے گا اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی کسی کی جرت Not at all پھر اٹھارہ انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے سورة الانام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ اٹھارہ پیغمبر بھی شرک کرتے نہ ہم ان کے بھی عمال برباد کر دیتے باقی تو شاہی کوئی نہیں ہو وہ اٹھارہ انبیاء نام لے کر انبیاء کے ناموں کا یہ گلدستہ ہے جس میں ابراہیم الاسلام بھی شامل ہیں عیسیٰ الاسلام بھی شامل ہیں موسیٰ الاسلام بھی شامل ہیں ہمارے نبیٰ الاسلام بھی شامل ہیں اللہ اکبر اور ہمارے نبی کے لئے تو سپیسیفک لئے اللہ تعالی نے حلق سے سورہ از عمر میں فرمایا اللہ اکبر کہ اے نبی فرما دو وَلَقَدْ اُوْحِيَ عِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی تم فرما دو کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہی وہی ہوئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے عمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو باقی تو شاید کوئی نہیں توحید جب اسٹیبلش ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی پھر قرآن میں تین دفعہ آئے گا سورہ الانام میں سورہ اززمر میں سورہ یونس میں قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اَنَبِي تم فرماؤ کہ بلفرز یہ میں ویسے بلفرز کہہ رہا ہوں وہاں تو ڈریکٹ بات ہے اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اس کے بعد کسی بابے کی جرت ہے جو یہ کہہ کہ میں سارے مرید جنت ہی لے جانگا یہاں تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کرنی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے کہ اگر نبیوں کا یہ status ہے تو اڑے بابت شاہی کوئی نہیں یہ بات ہے اور کوئی لحاظ نہیں سورة الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس سے مراد آخرت کا فیصلہ نبی الاسلام کی نہیں یہ نہیں کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا ظاہر ہے پیغمبر تو جنتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دو کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں پھر سورة بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا دیں اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے کمپرومائز کر لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے بندیتی کی وجہ سے نہیں اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب اور تمہیں اللہ کے مقابلے پر چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا یہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے پھر سورة الحاقہ میں اتنی سخت آیات ہیں کہ اگر یہ نبی کوئی اپنی طرف سے بات منصوب کر دیں ہماری طرف جو ہم نے وہی نہیں کی ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جہاں کارتے اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے ہم سے مجھے بتائیں جہاں اللہ کے محبوب سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ آیات کوئی گستاخی والی نہیں ہیں بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے کوئی نبی کی شان میں تنقیص ہوگی نہیں یہ آیات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کافروں کو یہ نہ بتا سکتے کہ یہ کتاب پیغمبر نے نہیں لکھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے ورنہ کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا یہاں کوئی مولوی اپنے بارے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ میں آتے شاہی کوئی نہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر میں اللہ کی نہ فرمانی کروں اپنے آپ نے تو جنتی میں نے بیٹھے اس لئے سلمان رجدی کی جو کتاب تھی اس کا میں نے پوسٹمارٹم کیا تھا باقیوں نے صرف گالییں دیئے ہیں میں نے پورا پوسٹمارٹم کیا ہے اس کی کتاب کے اترازات کا جواب دیئے ہیں وہ ویڈیو میں نے دیکھیں اس میں میں نے یہ آیات کوٹ کی تھی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی اپنے خواہشہ نفس سے کچھ نہیں کہتے اس کتاب میں آیات کبھی نہ ہوتی ہیں آتھر اپنے بارے میں تو اس لیول پہ اتر کے کبھی نہیں یار بات کرتا اس طریقے سے جہاں پہ یہ شائبہ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی گستاخی نہ کرنا شروع کرتے ہیں کبھی نہیں کریں گے پیغمبر کے پیچھے اللہ کھڑا ہے یہ ہے میرے بھائیو رحمانی توحید جس توحید کے اندر اللہ کے مقابلے پر کوئی جن کوئی فرشتہ اور دوسرا کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی بابا اپنے کسی نہ نفع کا مالک ہے خواہ و نفع روٹی کھانے کی شکل میں ہو خواہ کسی اور شکل میں اور نہ نقصان کا مالک ہے خواہ و نقصان جو ہے وہ پشاب بند ہونے کی صورت میں ہو ٹائلٹ کے ایشوز ہوں یا نیند کا ایشو ہو یہ تمام کی تمام کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کی ہیں پیغمبر سے لے کر عام انسان تک اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر یہ لوگ ان تمام چیزوں کے مالک خود ہے تو وہ کافر ہے سیدھی سی بات ہے قرآن و سنت کی تعلیمات بلکل سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کی شیطانی توحید کو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں رحمانی توحید وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر بتائیں گے اور شیطانی توحید وہ ہے جو یہ بابے بتاتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کہ مو میں اپنا لکمہ ڈالنے ہی کوشش کرتے ہیں ویسے یہ بھی ہم احتیاطاں کہتے ہیں انہوں نے قرآن و سنت کبھی بیان ہی نہیں کیا لکمہ کیا ڈالنا ہے انہوں نے سیدھی سی بات آیت کوئی اور پڑھتے ہیں اور ریزلٹ کوئی اور نکال رہے ہوتے ہیں قریب قریب بھی کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا ان بچاروں کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کروں اور اس کے کونٹیکسٹ میں تھوڑی سی گفتگو تاکہ یہ ٹاپک کنکلوڈ بھی ہو جائے کیونکہ یہ تو فیورٹ ٹاپک ہے یہ ختم ہی نہیں ہوگا جب تک اس پہ بات کرتے چلے جائیں کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی ان ساری چیزوں کے جواب میں اینڈ پہ ان کے پاس آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی مسلمان بھی یہی کہتا ہے جب آپ کو کہتا ہے یہ آیات جو ہیں بتوں کے بارے میں میں نے تو انبیاء کے بارے میں بتا دی اب یہ بھاگ نہیں سکتے جب یہ کہتے تھے یہ مندون اللہ جو ہیں وہ بت ہیں میں نے بتایا ہے انبیاء کو بھی مندون اللہ کہا گیا اگر اللہ کے مقابلے پر کوئی کھڑا کر دے انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے قصور کھڑا کرنے والوں کا ہے تو آخری بہانہ یہ ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے جس طرح کافر کہتے تھے اب آپ سوچیں گے مسلمان یہ کیسے کیسے تا کہتا ہے مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ کافران بارے آیتہ نازل ہوئی ہیں اہت یهود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے تو یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے یہ ہمارے اوپر نہ اپلا ہی کرو قرآن و سنت کو اور کیا مطلب ہے اس کا تو اس کلمہ کو کافر سے اس کلمہ کو غدار سے پوچھو قرآن اس لئے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگوں سے متعلق چیزیں ہیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں اور لانتی ہو یہ لانتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے یہ کافر ہیں جو یہ بات کلم کر رہے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے اور بھئی سورة البقرہ اللہ نے شروع میں اس لئے رکھی کہ پتا چلے کہ جب امتیں بگڑتی ہیں نا تو یہ یہ سٹیپ ستہ کرتی ہیں اس کا قطن کی مقصد نہیں تھا کہ یہ امت وہ سٹیپ تین ہی کرے گی اب آپ سوچ رہوں گے اس کے ثبوت میں جی ثبوت میں بخاری مصرمی حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں بھی داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں تو نبی الاسلام ہمیں خود بتا کے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں من نوعن اس امت میں بھی آئیں گی شکل مختلف ہوگی لیکن انٹینسٹی وہی ہوگی انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا انہوں نے کہا نور من نور اللہ دیکھے اور وہ کہتے ہیں وچو نکلے ہے پھر وہ ایکزیمپل دیتے ہیں ایسے آتوں کے چارے بھی کرتے ہیں اب انہیں کیا بتا کہ قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندعو لرحمانی ولدہ کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو ان پہ پھٹ پڑتے کہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو اللہ کو انہوں نے وہ گالی ذرا محذب انداز میں دے دی جس طرح میں آٹ اف ویڈ لوک لفظ یوز کرتا ہوں حالانکہ اسے میں اردو میں یا پنجابی میں بولوں تو وہ بڑا سخت لفظ ہے آٹ اف ویڈ لوک شادی کے بغیر پیدا ہونے والا تو کام تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں کام انہوں نے وہی ڈالا ہوا ہے وہی خرابی ان کے اندر موجود ہے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہی خرابی آ جائیں گی اچھا وہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو توحید کے نام پر توحید کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں توحید کانفرنسز کے نام پر یہ حدیث ان کی موت ہے بخاری مسلم کی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن جو ہے نا میری امت میں آ جائے گا یعنی اگر وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو یہ بھی پینٹ شرٹ پہنیں گے اور سارا ان کا فیشن پینٹ شرٹ میں گھس گیا ہے انہوں نے جو چھتر موبائل مریدوں کے پیسوں کے اٹھائیں میں اتنے لمبے لمبے سمارٹ فون وہ نہیں آتے جو دہشت گرد قسم کے پیچھے بارڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں جو عجمید شریف کی بنیوی کلاشن کوف ہے اور بغداد شریف کی بنیوی وہ پرادو جس میں یہ بیٹے ہوئے ہیں یا بغداد شریف کے بزرگوں کی بنائیوی وہ بھی تو گوروں کی ہے وہ نہیں نظر آتی ان کو کہتے ہیں یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا نا پرانی آنگلہ پرانے بانے پرانے بابے لا جو جو اس کا شان نزول شان ارشاد جامعہ ترمزی میں موجود ہے ہمارے نبی نے خود ہمیں کلیر کر دیا کہ میں اپنی امت کو ڈھرا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کے فاسد عقائد بھی میری امت میں آئیں گے تم نے ان سے بچنا ہے جامعہ ترمزی میں وہ حدیث موجود مشکات میں بھی موجود اور سورة العراف کی آیت نمبر 138 کے کونٹیکسٹ میں مفسرین اس حدیث کو لیتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی الاسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے ایک درخت تھا جسے ذاتِ انواد کہا جاتا تھا وہاں مشرقینِ عرب اپنا اسلح لٹکاتے تھے ٹچ کرتے تھے اور ان کا یہ قیدہ تھا کہ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار یہاں لٹکا دیں گے تو اس کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح ہوگی تو صحابہ اکرام نے سرکار بریلوی دیوبندی اعلیدی شیعہ نے نہیں صحابہ اکرام نے حضور کو مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں ہم بھی وہاں اسلح لٹکا لیا کریں مجھے بتائیں کیا کوئی صحابی شرق کا مشورہ دے گا نیور اور یہ جو مشورہ تھا یہ کوئی شرقیاں بھی نہیں تھا وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ درخت سے ہم نے برکت حاصل کرنی ہے انہوں نے درخت کو کوئی سجدہ نہیں کرنا تھا یہ آپ کو کہتے ہیں نا ہم کو اسے سجدہ کر رہے ہیں سجدے کے لیے تو سات ازاہ کا لگنا ضروری ہے جائے لو ماتھا لگنا سجدے کی اصل ہے اور تو بارڈاؤن ہونے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے بے شرمو اور صحابہ اکرام کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی لیکن نبی الاسلام نے اسے بھی شرقی ایکٹیویٹی قرار دے دیا آپ نے کہا سبحان اللہ اے تم نے تو وہی بات کر دی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی یار یہ صحابہ اکرام کی توہین میں نہیں کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر ستر ہزار صحابہ مرتد ہوئے ہیں تو کوئی نعوذ باللہ میں نے کوئی ان کی توہین نہیں کی یا حضور کے یہاں صحابہ نے شرقیہ مشورہ دیا ہے بقول حضور کے تو میں نے اس میں کوئی صحابہ کی توہین نہیں کی انسان تھے نا پیغمبر تو نہیں تھے غلطی ہو سکتی ہے اور تم نے تو صحابہ موسیٰ والی بات کر دی کہ جب وہ سمندری جھیل کراس کر کے ایک ایسی قوم سے گزرے نبی علیہ السلام نے سورت العراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی وہاں انہوں نے چند لوگوں کو بتوں پر اتقاف کیے وے دھیان رکھے وے بیٹھے دیکھا اور کہا کیا موسیٰ ہمارے لئے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دے اور موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر گئے انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو بت کے طور پر بنا لیا ہے بنایا اللہ ہی کا بت تھا انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا انہوں نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو حضور نے کہا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا نا تم بھی وہی کام ڈال رہے ہو اللہ اکبر اندازہ کرے حالانکہ درخت کو کوئی پوجا کرنے کے لیے نہیں مانگا تھا نہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے صرف اس کے ساتھ ٹاکیاں لٹکانے کے لیے پیر شلوار شاہ اور یار زیاو لاکھ کے مزار کے اوپر بھی لوگوں نے ٹاکیاں بان دی نہیں ہیں حضور نے کہا تم نے تو وہی کام ڈال دی آج اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑھو گے یعنی جس طرح کے کام اگلے لوگوں نے کیے تم بھی کرو گے اب اس کو جوڑ لیں بخاری مسلم کی اس عدیس کے ساتھ اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت اور وہ سارے کام اب اس عمت میں بھی ہو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی ہی شرکی ایکٹیوٹیز کے اوپر تھی اس لئے حضور نے اس طرح ڈرایا عمت کو اس طرح ڈرایا دیکھیں آخری وقت جب کوئی دنیا سے انسان جانے لگتا ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنی ساری وسیعتیں کر دوں میں نے اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر ون میرا یہی ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس میں میں نے وہ ساری حدیثیں جو قبروں سے متعلق تھی بیان کی حضور کے لئے سب سے سنسٹیو ایشو ہے ہی توحید تھا اس لئے آپ نے آخری وقت کے اندر توحید کی اوپری بات کی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں امہ عائشہ صلی اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹھاتے پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدہ اللہ کی لانتو یہودہ نصارہ کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا بنا لیا تھا آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقاولے پر کھڑا نہ کر لیا جائے اور امہ عائشہ کہتی ہے رسول اللہ ہمیں ڈر آ رہے تھے اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی جس وقت چاہے قبر رسول پر آزر ہو حجرے کی دیوار نہیں امہ عائشہ نے گرائی آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیسے جا چکی اب جالی ہیں اس کے آگے امہ عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں لیٹ کر رہی ہیں اس زمانے میں ایک آنیاں نہیں ہوتی تھی وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں وہ حضور نے سپیسیوکلی صحابہ اکرام کے بارے میں کہا تھا اور صحابہ کے پیٹرن پر صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی یہ میں مانتا ہوں ایک جماعت جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کے پوری گمراہ ہوگی یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی اس لئے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مجھرک ہو جائے باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں حضور تو صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا عیسی ابن مریم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اور پھر ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں حضور کے بیماری کے دن آخری چل رہے ہیں حضور کی تین بیوی ہیں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں ظاہر ہے سب سے ایک کلوز رشتہ اس حوالے سے اور پھر یہ بھی ازمائش کہ وہ حضور کی فات کے بعد کوئی اور خامن بھی چوز نہیں کر سکتی یہ کتنی بڑی ازمائش ہے مرتبہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مل گیا آپ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک اٹھارہ سال کی بچی جس نے حضور کے بعد سنتالیس سال زندہ رہن ہے اس کو اللہ نے ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ اس کے سارے زندگی گزار لیں اکیلہ وہ سنتالیس سال کا سفر انہوں نے اس حجرے میں کیا ہے اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں اہم ہی نہیں اتنا بڑا مرتبہ امہار ابن یاسر جو ہیں وہ کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے کہ لوگوں عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مرتبہ نہیں کام ہو سکتا اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کی ہے مرتبہ نہیں کام ہوا لیکن اللہ تمہیں ازمار ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کا ساتھ دے کر کیونکہ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وہ ہیں لیکن امہار ابن یاسر نے امہ آئیشہ کا مرتبہ نہیں کام کیا کہ ان کی اس گلتی سے ان کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں یہ ایک ازمائش ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا آئیشہ کی اطاعت کرنی ہے اس لیے میں کہتا ہوں میں امہار ابن یاسر والا شیعہ ہوں میں رافضی والا شیعہ نہیں ہوں مرتبہ کام نہیں ہوگا ہاں اختلاف رائے اپنی جگہ رہے گا تو امہ آئیشہ اس حجرے میں رہی سنتالیس سال تک تو امہ آئیشہ بیٹھی ہوئی ہے سیدہ امہ سلمہ بیٹھی ہوئی ہے اور امہ حبیبہ بیٹھی ہوئی ہے تین بیویاں حضور کی اور ان میں سے یہ تو سینئر بیویاں ہیں اسلام میں بھی سینئر ہیں انہوں نے حجرت مدینہ سے پہلے حجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے تو وہ حجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں امہ حبیبہ اور امہ سلمہ کہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تھے ہم نے ایک ماریا نام کا گرجہ دیکھا تھا جس میں کچھ کبریں بھی تھی اور تصویریں بھی لٹکی بھی تھی حضور نے بس یہ بات سنی آپ تکلیف کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے توحید is the most sensitive issue in the sight of اللہ and his beloved prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا یہ تو ان میں خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے تصویریں لٹکا لیتے تھے قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر اور حضور نے پہلے ہی ڈرا دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا اور مسلم شیعہ میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفا سے پانچ دن پہلے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں جب ان کا کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے تم نے یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے آپ کے پیغمبر نے آپ کو سمجھایا یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند آمد کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری و تنی یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں اپنی قبر کو بت کہہ دیا وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارث کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پر بھی سجدے شروع ہو جائیں گے اور تو اڈے بابیان مزارتیں شاہی کوئی نہیں لے جائے تھوں بابی اپنے جس قبر کی عزمت تھی اس کا سٹیٹس کلیر کر دیا ہے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں نبی کا تو کوئی قصور نہیں لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا ابودود میں حدیث ہے میری قبر میں میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہچا دے گا اللہم سلی علی محمد و علی محمد درود کے لئے بھی میلہ نہیں لگانا تمہارا درود میرے تک پہنچ جائے گا سلام عرض کرو اور نکل جاؤ آگے میلہ نہ لگانا وہ چار کتابوں میں الموتمہ مالک میں فضل الصلاة علی النبی میں المصنف بن ابی شہبہ اور سن کبرہ البائی حکیم کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے سفر کے لئے یا واپس آتے ان کی روٹین تھی کہ مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے قبر رسول پر آ کر ارز کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر حضرت عمر کی قبر پر السلام علیکہ یا عمر ایک روایت میں یا ابتہ اے میرے باپ آپ پر سلام ہو وہ اپنی جگہ اس قبر جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں اس کی بنیاد پر آپ نے اپنے بزرگ بابوں کے جو مزار کلیم کیے میں یہ سفراد ہیں باقی مزارات گمد خزرہ یہ ایک الگ سے ایک سنسٹیف ٹاپک ہے اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں وہ پھر مجھے دو گھنٹے اور لگ جائیں گے اس کے لئے آپ میری ویڈیوز دیکھیں میں نے ایک ایک مقدمہ جو ہے وہ توحید کے حوالے سے کلیر کیا میرے بھائیو یہ آج جتنی بھی گفتگو میں نے کی اس کے پیچھے یہ بھی انٹینشن تھی کہ یہ جو آئے دن میرے حوالے سے چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں تو یہ نیا نیا ایک مارگیٹ میں تازہ ایک اتراز آیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ مقابلے پہ انبیاء کوئی شائع ہیں اگر ایسا ہے تو پھر وہ تو کرسچن ہیں یہ تو کرسچن کا عقید ہے کہ پیرلل میں تین گوڈ ہیں اللہ جیزیس کرائیسٹ اور ہولی گوست حضرت جبریل اسلام کہتے ہیں مجھے یہود و نصارہ کے ایجینٹ خود وہ ایجینٹ ان کے کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ پیغمبر اللہ کے مقابلے پہ کوئی شائع ہیں پھر یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ علی بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے وہاں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر تو اللہ کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں ہے خود نہ آپ کھڑا کریں وہ تو میں نے آپ کو قرآن سے آیات بتا دی کہ اللہ تعالی نے خود انہیں کھڑا کیا ہے مقابلے پہ اس لیے کہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا تھا پھر اللہ نے مقابلے پہ کھڑا کر کے اپنا سٹیٹس واضح کیا ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ اس کے پیغمبر ہے قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے بھی زمین پہ ہیں سب کو ہلاک کر دے یہ اللہ نے خود سے کیوں مقابلے پہ کھڑا کیا تاکہ آپ کا دماغ کھولے کیونکہ سٹارٹ اس آیت کا ان الفاظ سے ہوا ہے بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے یا آج کی زبان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور بابے بھی اللہ کے مقابلے پہ بڑی شئے ہیں کبر کر رہے ہیں قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا بابتِ شَيْعِ کوئی نہیں شَيْعَا اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے اس سے بڑھ کر تو کوئی وہ جو پھر ڈاکٹر سارس آلی بات ہے اس سے بڑھ کر ننگی توحید بیانی نہیں ہو سکتی یہ ننگا وہ والا ننگا ہے تلوار کو ننگا کرنا سمجھانے کے لئے اللہ کے فضل سے بڑے عرصے سے یہ میرے دواغ میں تھا کہ میں آپ کو یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی ذرا کلیر کر دوں جو یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں شیطانی توحید اور رحمانی توحید میرے خیال ہے میں نے آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اتنا کچھ آپ کو دے دیا ہے ویسے تو میں الحمدللہ فلبدی ڈیڑھ دو گھنٹے اور بول سکتا ہوں صرف اس بات پہ لیکن وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی میرے خیال ہے اتنی ویڈیو کافی ہے ان لوگوں کے لئے جو حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیں اور پیغمبروں کی توحید جو کہ رحمانی توحید ہے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیں اور بابوں کی بتائیوی جالی توحید جو کہ شیطانی توحید ہے اسے جان چھوڑانا چاہیں اور اپنی نسبت کو اس شخص کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلو علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین